وہ بات اس دوران آئی کیونکہ حکومت نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اس کو سڑک نہیں دیں گے ہم سڑک وہ نہیں کریں گے مطلب ایکسٹر اخراجات نہیں کریں گے کہ سوسائیٹی کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے اس کے بعد یہ باتیں پھیلیں پھر سامنے آئیں جیسے میں نے کہا در شکایات آئیں تو ہماری حکومت کا یہ ایک فرض ہے کہ ان شکایات کی روشنی میں تفتیش کریں ہم نے یعنی محکمہ انصدادے جو رشوت ستانی ہے انٹی کرپشن جو محکمہ ہے انہوں نے اس کو پروب کرنے کے لیے اقدامات شروع کی ہے دیکھیں میں ایک بار اور بتا دوں تفتیش میں اور پروب میں ایک قانونی فرق ہوتا ہے جس کو آپ ایک قسم کی ابتدائی اقدامات ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں اس کے لیے آپ کو ریکارڈ چاہیے ہوتے ہیں مثلا اگر کوئی شکایت کرتا ہے کہ جی اس سوسائیٹی میں گڑ بڑ ہوئی ہے غیر قانونی طور پر انوسیز جاری کیے گئے ہیں یا کسی طرح سے بھی قانون کی خلاف ورزی ہوئی ہے تو حکومت کے پاس ظاہر ہے جن تو ہیں نہیں جو آ کر اس کو کہیں کہ ہاں یہ واقعی ہوا ہے ہم نے ایک کاغذات پہ اور ریکارڈ کو دیکھ کر فیصلہ کرنا ہوگا تو ہمارے محکمے نے اس کا نوٹس لیتے ہوئے مختلف جو متعلقہ محکمے ہیں جن کے پاس وہ ریکارڈ ہے ان سے ان کو خط لکھا کہ آپ ہمیں ریکارڈ دیں تاکہ ہم ریکارڈ دیکھ کر اندازہ لگا سکیں کہ کیا واقعی جو الزامات ہیں ان میں کوئی صداقت ہے یا نہیں ابھی تک ہمارے سامنے ریکارڈ پر جو بات ہے وہی ہو رہی ہے ہم اس ریکارڈ کو پروب کر رہے ہیں جہاں اگر ریکارڈ میں یہ بات آتی ہے کہ نہیں جو کچھ بھی نہیں ہوا ہر چیز قانون کے مطابق ہوئی ہے تو کیس گا لیکن اگر چیزیں سامنے آتی ہیں کہ نہیں یہاں پر کہیں پہ اثر رسوخ استعمال کیا گیا ہے یا کہیں پہ قانون کا جو تقاضہ ہے اس کو اگنور کیا گیا ہے یا وائل ایٹ کیا گیا ہے پامالی کی گئی ہے تو پھر یقیناً تفتیش شروع ہوگی تفتیش جو ہے وہ ایک قانونی پروسس ہوتا ہے جس میں ایڈمنسٹریٹیو پروسس سے نکل کے پھر قانون کا جو ذابطہ ہے اس کے تحت وہ تفتیش ہوتی ہے اور تفتیش کے بعد اگر واقعی ثابوت سامنے آتے ہیں تو پھر مقدمہ عدالت میں چلے گا ابھی اس کا پروب سٹیج ہے یعنی ہم صرف دیکھ رہے ہیں کہ کیا یہ شکایات درست ہیں یا نہیں اور کیا ریکارڈ سے یہ شکایات ثابت ہوتی ہیں یا ریکارڈ میں ایسی کوئی چیز ہے جس کے بعد ہم ان کی تفتیش کریں یا اس کو ختم کر دیں تو یہ ایک سٹیج ہے میں نے واضحات کے ساتھ اس لئے آپ سے یہ بات کی تاکہ اس مسئلے کو ہم کل کر لیں اب دیکھیں مستقبل میں اگر کوئی چیز انٹی کرپشن والوں کے سامنے آتی ہے وائلیشن کی تو پھر یقیناً انویسٹیگیشن شروع ہو جائے گی اگر نہیں آتی تو وہ ختم ہو جائے گی اور بس معاملہ ختم ہو جائے گا یہ ایک ایشو ہے دوسرا میں یہاں پر جس طرح کے ملک میں آوے کا آوائی بگڑا ہوا ہے اور ہر شاخ پہ علو بیٹھا ہے انجامِ گلستان کیا ہوگا ایک ہمارے یہاں سے کچھ فاصلے پہ واکنگ ڈسٹنس پہ ایک شخص بیٹھا ہوا ہے جس کو ابھی تک چند مہینے ہو گئے ہیں اس کو اس گھر میں رہتے ہوئے اس کو ابھی تک یہ یقین نہیں آرہا کہ وہ گورنر ہے تو وہ ہر روز صبح اٹھ کے شیشے میں دیکھتا ہے پہلے اپنی شکل دیکھتا ہے اس کے بعد وہ آگے پیچھے دیکھتا ہے کہ ہاں یہ ہے تو گورنر ہاؤس جہاں میں ہوں تو اب میں لوگوں کو کیسے بتاؤں کہ گورنر ہوں تو پھر وہ باہر نکل کر کوئی نہ کوئی بیان داغ دیتا ہے اس کی دو وجوات ایک تو میڈیا میں زندہ رہے کیونکہ اس کے پاس کرنے کوئی کام کوئی نہیں ہے آپ نے کبھی اس کی میز دیکھی ہوگی وہ میز بالکل صاف ہوتی ہے نہ اس پہ کوئی فائل ہوتی ہے نہ اس پہ کوئی کاغذ ہوتا ہے نہ اس سے کوئی میٹنگ کرتا ہے کیونکہ اس کے پاس کوئی ایسا چختیار ہی نہیں ہے سریمونیل پوزیشن ہے جو اس کو ایک سیاسی ڈیل کے نتیجے میں ملی ہے نہ کہ سیاسی اس کا کوئی تجربہ ہے یا وہ کوئی بڑا سینئر سیاستدان ہے کیونکہ اسی کے اپنی پارٹی میں اس سے بڑے بڑے سیاستدان موجود ہیں اسی صوبے میں جن کا اگر میرٹ پہ دیکھا جائے تو پھر یا سینئورٹی پہ دیکھا جائے تجربے پہ دیکھا جائے قربانیوں کی بنیاد پر کسی سیاسی اودے کا پرفائز ہونا دیکھا جائے تو پھر ان کا حق بنتا ہے اس کا نہیں بنتا لیکن بہرحال آپ کو پتا ہے کیا ہوتا ہے اس ملک میں تو وہ آج گورنر بن کر اب لوگوں کو بھی جتانے کی کوشش کرتا ہے کہ ہاں میں تو گورنر ہوں اب آپ کو بھی پتا چلنا چاہیے کہ میں گورنر ہوں تو وہ بیانات داختا ہے ان بیانات کا کوئی سر پیر نہیں ہوتا لیکن وہ میڈیا میں زندہ رہنے کے لئے کرتا ہے ہماری مجبوری یہ ہے کہ اگر میرے بس میں ہو تو میں اس کی بات کا جواب نہ دوں کیونکہ اس میں کوئی وقت نہیں ہے لیکن جب وہ بات کرتا ہے تو پھر میڈیا بھی اس کو ما شاء اللہ اٹھاتا ہے اور جب اٹھاتا ہے تو پھر ہمیں مجبوراً اس کا جواب دینا پڑتا ہے تاکہ اگر اس بیانات کی وجہ سے کسی کو کوئی غلط فہمی ہو جائے تو وہ غلط فہمی دور ہو ابھی حالیہ دینوں میں اس نے بیان دیا ہے کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختنخواہ اعتماد کا ووٹ لے کس بات کا اعتماد کا ووٹ لے محترم اگر آپ اسمبلی کی تعداد کا جائزہ لیں اور جس پارٹی کی سیٹے ہیں اس تناسب کو دیکھیں تو پاکستان تحریک انصاف کے پاس تو میں سمجھتا ہوں کہ تری فورت میجورٹی ہے اس وقت خیبر پختنخواہ میں اور یہ خیبر پختنخواہ کے عوام نے پی ٹی آئی پر اعتماد کا اظہار اس انداز میں کیا کہ جو لوگ جھرلو پھیرنا چاہتے تھے نتائج میں بھرپور کوشش کے باوجود وہ ہمیں یہاں پر وہ نہ کر سکے ہمارے خلاف کامیاب نہ ہو سکے باقی جگہوں میں کامیاب ہو گئے وہاں انہیں کر دکھایا یہاں پر وہ کوئی کرشمہ نہ دکھا سکے تو تری فورت وزیر علیہ نے ہی تری فورت میجورٹی سے اس کرسی پر بیٹھا ہے اس عوضے پر اس کو اسمبلی نے بٹھایا ہے کس بات کا اعتماد کا ووٹ لے اگر آپ میں جرت ہے اور آپ سمجھتے ہیں اور آپ کو واقعی آپ کا ذہن صحیح کام کر رہا ہے اور آپ کو صحیح رائے دے رہا ہے تو آپ وزیر علیہ سے اعتماد کے ووٹ کا فورمالی تقاضہ کریں بیانات دینے کی کیا تو کبھی اس ٹی وی ٹاک شو میں بیٹھ کے بیان داگ دیا کبھی اس ٹی وی ٹاک شو میں بیٹھ کے بیان داگ دیا کبھی کسی جگہ فیتہ کٹتے ہوئے بیان داگ دیا کیونکہ آپ کے پاس کرنے کچھ ہے نہیں تو آپ بیانات داگتے رہتے ہیں تو عوام کا وقت بھی نہ ضائع کریں قوم کا بھی نہ ضائع کریں اور آپ نہیں کر سکتے تو بینصافی بھی نہ کریں فضول بیانات دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے آئے گی تو ہم لے بھی لیں گے لیکن ایسی کوئی ضرورت ہمیں اس وقت نہیں نظر آ رہی کیونکہ ہمارے پاس میجورٹی ہے اور اللہ کے فضل سے اسمبلی کا وزیراللہ پہ اعتماد ہے باقی اگر آپ کی وزیراللہ صاحب کے ساتھ اس وجہ سے دشمنی یا غصہ ہے کہ انہوں نے آپ کو تین مرتبہ عبرتناک شکستیں دی ہیں انہوں نے اور ان کے بھائیوں نے الیکشن میں اور ڈیرہ اسماعیل خان کی عوام نے آپ کو بار بار ریجک کیا ہے اور آئندہ مستقبل میں بھی آپ کا کوئی چانس نہیں ہے کہ وہ آپ کو قبول کریں تو اگر یہ غصہ ہے تو یہ غصہ پھر اب آپ کے میں علاج یہ نہیں ہو سکتا کوئی سیاسی علاج آپ کا نہیں ہے آپ کو کسی ماہر نفسیات سے پھر رائے لینے چاہیے اور میں تو آپ کو مشورہ دوں گا کہ آپ جائیں ضرور اس کو کنسلٹ کریں اس دن آپ نے بیٹھ کر ایک ٹی وی شو پر ایک پتہ نہیں کس قسم کی فضول بات کر دی کہ جی وزیرعالہ جو ہے وہ افسران سے سرکاری افسران کی تیاناتی پر پیسے لیتا ہے بلکہ وہ ایماؤنٹ بھی بتا دی کہ اتنے ایماؤنٹ اب آپ عدالت میں ذرا ثبوت لے کر آئیں گے کیونکہ آپ کو لیگل نوٹس مل چکا ہے آپ آ جائیں آپ عدالت میں وہی ثبوت دکھا دیں اگر وزیرعالہ نے کیا ہے تو وزیرعالہ کے خلاف کاروائی ہوگی اور اگر آپ نے یہ دشنام ترازی کی ہے ڈیفیمیشن کی ہے تو پھر اخلاقی جرت کا مظاہرہ تو آپ کو کرنا پڑے گا اپنی غلطی بھی ماننے پڑے گی اور اگر تھوڑی سی اور حیاء شرم نام کی کوئی چیز آپ کے اندر ہے تو آپ اسودے سے استعفہ بھی دے دیں کیونکہ آپ ایک ایک بہت ہی ایسے منصب پر فائز ہیں جو بدقسمتی سے آپ فائز ہیں کہ جو ایک اہم منصب ہے صوبے میں کم از کم ایک سریمونیل منصب ہے لیکن اس صوبے کی شناخت ہے تو آپ پھر اس سے استعفہ دیں اس کے علاوہ آخر میں صرف اتنا کہوں گا کہ آپ جنہوں نے ہمارے پارٹی پر نو مئی کا یہ وہ قدمات بنائے ہیں اور نو مئی کو گزرے ہوئے ایک سال سے زیادہ ہو گیا ہے ابھی تک آپ نے ہمارے لوگوں کے چالان نہیں پیش کیے ڈر آپ کو اتنا ہے کہ آپ نو مئی نو مئی بار بار اگر وہ رانہ سن اولہ ہے اگر وہ وہ خواجہ اس وقت آپ کو بتائیں کہ بیرستر سیف کی میڈیا سے گفتگو جا رہی ہے پشاونے میں ساتھ ساتھ دوسری جانے ویسن اقبال ویسیر منصوبہ بندی تقریب سے خطاب کریں ساتھ قومی اسمبلی کا اجلاس بھی جاری ہے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے سبسکرائب کریں سبسکرائب کریں